یہ کیا ہو رہا ہے وہ پرائیم میسٹر بنے ہوئے ہیں جو پرائیم میسٹر تھا وہ آپ لوگ قائدے اس میں اختلاف کہہ کے ہٹے ہیں شباز شریف کیا ہے یہ بھٹی صاحب بھائی جان اگر تو آپ نے شباز شریف صاحب کی گفتگو پہ جانا ہے تو پھر تو عمر ایدو کی پرائیم میسٹر ہے لیکن 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 آپ اس طرح کر لیں کیونکہ آپ آج ہم اہدے کامران میں زندہ ہیں تو آپ ہی یہ کر سکتے ہیں اس وقت ملک میں کہ ایک فارم فورٹی فائیب کا وزیراعظم بنا دے ایک فارم فورٹی سیون کا وزیراعظم بنا دے جی تاکہ یہ معاملہ آگے چلے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آپ کو خبر دوں کہ آپ کے دوست اور آپ کے بہت میربان اور آپ سے جو رابطے میں رہنے والے صدر جو ٹرمپ کو جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے کس کو ٹرمپ صاحب کو اجازت مل گئی ہے مبارک اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جی صدر کو منتخب کرنے کا اختیار ووٹرز کے پاس ہے کسی سٹیٹ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں امریکی سپریم کورٹ کا تاریخ ساتھ میرا خیال سے امران خانہ فیصلہ کریں گے کہ میرا مقدمہ سپریم کورٹ آف امریکہ ملے کے جائے جائے وہی 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 میں اسی طرف آ رہا تھا اور میں اور میں نے اور آپ نے لے کے جانا ہے بھرکو ٹھیک ہے جی رہان صاحب فرمائے پھر میں مدر صاحب کو پہ جانا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میری گزارش ہے کہ لوگوں نے عوام نے تو فیصلہ امران خان صاحب کی حق میں دے دیا ہے لوگوں کے یہ ووٹوں کی تناسب دیکھ لیں دے دیا ہے میرے بھائی لیکن سمجھایا تھا صرف ووٹ سے نہیں کچھ ہوگا آپ کو تو پتا ہے آپ لوگ تو دوزار اٹھارہ میں آپ کو پتا ہے نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا تھا ابھی عمران خان صاحب بٹھائے گئے تھے لاکھے تو ایسی ہوتا ہے سر آپ کو پتایا تھا کنفرنٹیشن نہ کریں سنے نہیں آپ نے میری بات یہ یہ آپ آپ کی اپنی جگہ پہ ہوگی میرے گا میری جو جتنا مجھے علم ہے ہم ووٹوں کی ہم ووٹوں سے آئے ہیں اور ہماری ووٹ کی قدر ہونے چاہیے جو ہے اب یہ اگر عمران نہیں آپ دیکھیں نا کہ جتنے ہمارے قائد پارٹی کے لوگ ہیں ان کی کیا انکوائری ہوئی ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا سارا ٹائم ہی آپ کے لئے تھا لیکن مظر بات مظر صاحب آپ کے خیال میں سر آپ ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں اگلے ایک مہینے میں شباز حکومت اکانومی سے باہر نکالے گی پی ڈی ایم ون کی طرح شباز سپیٹ نیچے لے کے جائے گی اس قوم کو مزید کیا ہوگا عمران خان باہر آئیں گے اندر آئیں گے ہوگا کیا سر دیکھیں کامران یہ اگلے اگلے تین سے چھے مہینے جو ہیں یہ اس حکومت کے لئے بہت بڑا امتحان ہے دیکھیں ابھی رمضان آ رہا ہے اس کے بعد آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے اس کے بعد بجٹ ہے یہ تینوں ایک ایسے چیلنجز ہیں جو کہ اس حکومت کے لئے اور خاص طور پر شباز شریف صاحب کے لئے بہت بڑا امتحان ہوگا دیکھیں اس وقت وہ ایک ایسے دورائے پر کھڑے ہیں جانا مکمل طور پر کوئیلیشن گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے یعنی پیپلز پارٹی انہیں سپورٹ کر رہی ہے حکومت کا حصہ نہیں ہے اور دوسری طرف ایک بہت ہی تگڑی سی اپوزیشن ہے جو ہر لمحے ان کے لئے مشکلات کھڑی کر رہی ہے جو کہ اپوزیشن کرتی ہے میرا خیال ہے اگر یہ چھے مہینے میں مہنگائی یہ کنٹرول نہیں کر پائے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کنٹرول کر پائیں گے اس کا بائی ڈیفالٹ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا ان ساری چیزوں سے پی ٹی آئی کا فائدہ دے کی چیز میں ہے نا کہ عمران خان باہر آجائے ان ٹرمز آف دیٹ فائدہ پتا ہے نہیں 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 کامران ان کا فائدہ بالکل اس وقت صورتحال غیر ہے انہیں بھی پتا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آسکتے اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک پروسیس میں جا کے ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو غلط ثابت کر دیا کہ جب یہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن بوائکاٹ ہو جائے گا وہ سمجھ رہے تھے ابھی وہ پارلیمنٹ میں اتاہ حصہ ہیں انہوں نے پرائی منسٹر کے الیکشن میں حصہ لیا تو میرے خیال میں اس وقت شہباز شریف صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب مجھے بریک لینے شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات بڑی ہیں جی میں یہ سمجھ آگیا آپ کی بات نہ بھی ہوتی تو ان کی اپری پرفارمنسی ان کے لیے بہت مشکلات ہیں جی بھٹی صاحب کوئی کچھ کہنا ہے کہ بریک لوں جی بدترین معاشی بوران بدترین سیاسی بوران اور بدترین ساخت کا بوران یہ تین بڑے مسئلے ہیں بریک لوں گا جس پہ میں ٹرینڈ چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کا اداس چیرہ دکھایا جا رہا ہے دکھائیں بھائی پہلے تو دکھائیا کہا جا رہا ہے اور اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ چوتھی دفعہ جی وہ کیونکہ پرائیم اسٹر نہیں بن پائے تو اس وقت شاید وہ بہت اداس ہیں اور اس کو چھن جانے کا ان کو بڑا کلق ہوا ہے دل پہ کہ جی تھی تو میری پوزیشن لینے کی لیکن لینے سے کھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں بارڈی لینگویج کو سٹڈی کر کے اور جترے یہ نہیں کہ مجھے کسی نہیں بتائی یہ بات میرا یہ اپنا افزویشن ہے بارڈی لینگویج بڑی امپورنٹ ہوتی ہے میں نے جب پورا اس کو سٹڈی کیا رہا میں اندازہ لگایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ غم نہیں ہے کہ وہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائیم مینسٹر بن رہے ہیں وہ تو اگر نواز شریف صاحب چاہتے تو اس ٹوٹے پھوٹے منڈیٹ کے اوپر یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ سٹل ہی وڈ بی در پرائیم مینسٹر ان کو ایکچولی دو غم ہیں ایک تو ان کو اپنی وائف کا بہت دھچکہ لگا اور جتیلے ان کی کلوس اٹیشمنٹ اپنی وائف سے ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ان کے جب بھی میں ان کی چہرے کو دیکھتا ہوں یا جب بھی پہلے لنڈن میں بھی ملاقات ہوئی میرے ایک دفعہ ان سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بسیکلی ہی سو مچ افیکٹڈ بائی دا لس آف آئی تینک دا اولی لوف ان اس لائف اور دوسرا ان کو دھچکہ ایک اور بہت بڑا لگا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چالیس سال میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے لیکن مجھے ووٹ اس طرح نہیں ملا یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ اس طرح باہر نہیں نکلے اور نواز صرف صاحب اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا لوڈ ٹرن آؤٹ ہوگا ان کی اپنی پر تو وہ جتنا سمجھ رہے تھے اپنی لوگوں کی خاطر یہ کیا وہ کیا باہر گیا میں ایکزائل میں نے بھکتا میری بیوی چلے گی اس دنیا سے میری ماں چلے گی میں جنازوں پہ نہیں جا سکا تو عوام نے پی ایم ایل این کی اس طرح ان کو ووٹ نہیں دیا کہ سمپل مجردی آئی تک یہ دکھ بھی ان کو بہت ہے لیکن اصل جو تھا ان کو اپنی جو مجھے لگتا ہے اپنی وائف کا ہے اور وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایٹ ٹائمز ہیز لوسٹ ان ہر تھوٹس یہ میری observation ہے ان کی body language پہ اس وقت وہ mainstream اس کا حصہ نہیں ہے تنقید جائی رکھیں گے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر میں سوالوں سے اور چھوڑیں گے نہیں جس طرح پچھلے کسی حکمران کو نہیں چھوڑا including عمران خان and the others مجھے دیجے کل تک اجازت